پس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے میں یہ بچہ لے کر آگئی ہوں جب آپ کی طرف تیر آیا کریں تو اس بچے کو آگے کر دیجئے گا اس پر تیر لگیں گے آپ بچ جائیں گے یہ عشق خدمت کی آخری حدیں ہیں انسان کی عقل اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں دے سکتی سیدنا ویس قرنی اپنے سارے دانت اس لیے شہید کر لیتے ہیں کہ قضوہ حد میں سنا تھا کہ حضور کے دانت شہید ہوا ہے معلوم نہیں کون سا دانت ہے ساری توڑ لیے یہ آخری حدیں ہیں اس کی مثال انسان کی عقل دے ہی نہیں سکتی عقل میں تو ان کو دیوانہ کہا جائے گا جنونی پاگل لوگ ہیں دیوانے لوگ ہیں میرے بچوں یاد رکھنا یہ یہ بات اس دیوانگی کے بغیر اس جنون کے بغیر اس ظاہری طور پر جس کو دنیا پاگلپن کہے گی اگر یہ پوچھتے ہو صاف بات اس پاگلپن کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اس وقت حالت ہے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبریل آکے پوچھتے فئیہ حاجہ کوئی حاجت آپ فرماتے فاما لیک فاللہ تم سے نہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے جبریل تشریف لا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اس کو پتا ہے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اتنی مشکل سے اولاد دی اللہ نے پھر حکم معاکس کرکستان میں چھوڑ کے چلے جاؤ یہ نہیں انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے پھر جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے چودہ کندرہ سال کا نوجوان خوبصورت بنتا ہے جو پتا نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے کس مسئیبتوں سے مشکلوں سے پھر حکم ہوتا ہے اس کو دبا کرتو یعنی کوئی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے نہیں ڈالی کوئی آزمائش تھی بچ اور وہ بیٹا دیکھو چودہ سال تیرہ سال کا کیسا ہے وہ کہتے ہیں ابھی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ گھڑا لیے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے یہ نہیں کہ بیٹا میں نے کہا یہ کیا حکم ہوا ہے یہ شریعت میں جائے کیا کرتے کر رہے ہیں جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر ڈالیے آپ مجھے صابر پائیں گے یہی تو لوگ حیران ہوتے ہیں یہ مکتب کی کرامتی ہے یہ کہاں سے سلسلہ ہوا سارا کہ اسمائل کو آداب فرزندگی کس نے سکھا دی بیٹا جانے یہ سارے واقعے دیکھو اللہ کو یہ آدائیں اتنی پسند آئیں اپنے عاشقوں کی آپ جتنا حج اور عمرہ کرتے ہیں اگر نوٹ کیجئے تو یہ تمام حج اور عمرہ صرف اللہ کے عاشق ایک خاندان کی اداوں کا نام ہے وہی گھر ہے جس کا تواف کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تواف کی آپ تواف کرتے ہیں بی بی حاجرہ اپنی بیٹے کی محبت نے بھاگی صفحہ مروا کے درمیان آج واجب ہو گیا عمرہ نہیں ہو سکتا آپ کا اگر آپ وہاں بھاگے نہیں تو آپ کا حج نہیں ہوتا اگر آپ سیدنا اسماعیل کی یاد میں قربان ہی نہ کریں تو یعنی پورا حج آپ کا آج بھی منا میں جائیے جہاں خیمے لگے وہاں پاڑ کے اوپرے چھوٹے سی نشانی ایک مارکنگ چھوٹی سی رہ گئی ہے وہ مقام جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پھیری تھی اور اللہ نے وہاں دنبہ لے آئے سارا آپ کی جان بجھ گئی یقین کرو ہمارا پورا شریعت پوری دین ہماری یعنی حج اور عمرے کا معاملہ ہے دین ابراہیم ہی کہلاتا ہے نا یہ ایک خاندان کی افراد کی اداوں کا نام ہے جو زمزم ماں پیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے ہم کی ایڑیاں رگڑنے سے مل گئی آپ کو بی بی حاجرہ کے دوڑنے پہ اللہ نے قیامت تک اللہ علیہ عمد پہ واجب کر دیا ہے اب تم بھی دوڑوں کے ساتھ پوری امت دوڑے گی اس لیے کہ ایک عاشق دوڑی تھی وہاں پہ عاشق کی ادائیں ضائع نہیں جاتی وہ معاملے ہی اور ہوتے ہیں وہ ٹیکس بک ہی اور ہوتی ہے جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارِ شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو یا غزالی ہو فرید الدین اتار بہت بڑے بزرگ گزریں رومی ہو جلال الدین رومی راضی ہو غزالی ہو یعنی چاہے روحانی ڈائمینشن کے لوگ ہوں چاہے انتیلیکچول ڈائمینشن کے لوگ ہوں چاہے فلسفرز ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے کچھ بھی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہر گائے کسی کو کچھ نہیں ملتا جبکہ کیے سہر میں تحجیت کے وقت کھڑے ہوکے روئے نہیں اب پر ٹیکس بک دی جارہی ہے اقبال اب یقین کریں یہ تمام اقبال کے جو کچھ اقبال لکھ رہے ہیں ذاتی تجربہ و مشاہدے سے بھی لکھ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تشریف بھی کر رہے ہیں یا ایوہ المزمل سورہ مزمل اٹھا کے دیکھئے پورے ٹیکس بک دیا رات کو اٹھو پڑھو قرآن پڑھو وہاں پہ یہ تحجیت کا حکم دیا گیا بیچ میں قرآن میں تحجیت کی نماز پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں شاید مقام محمود تفائز کر دے یہ تمہارے لئے نفل ہوگی اللہ کے بندوں کی پانچ نمازیں نہیں ہوتی اللہ کے بندوں پر چھے نمازیں مرض ہوتی ہیں تحجیت لازم ہوتی ہے ان کے لئے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اللہ نے ترکمنٹ کیا ہے مگر ساتھ ساتھ خوش یہ حکم فرمائے تحجیت پڑھو شاید تمہیں اللہ مقام محمود پر فائز کر دے یہ بنت ہے مومن کے لئے توفے ہیں حضور کی سنت میں ماشاء حضور کی صدقے حضور کی برکت سے ماشاء اللہ جاری فرماتے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگائی پھر فرماتے اے تاہر الہوتی اس رس سے موت اچھی اب آپ کو مقام چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ راضی اور رومی اور عطار کا مقام حاصل کریں اے تاہر الہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو برواز میں کوت آئی حرام نہیں کھانا کسی سے بھیک نہیں ماننا اپنی عزت نفس کو پعمال نہیں کرنا وہی بات کہ حرام صرف سور اور شراب نہیں ہوتی آٹا دال چاول مرگی روٹی بھی حرام ہوتی ہے اگر حرام مال سے خریدی گئی ہو اپنے آپ کو بیزت نہیں کرنا ضلیل نہیں کرنا اپنے نفس کو رسوہ نہیں کرنا کسی کے آگے بھیکے مانگ مانگے کمیشنز مانگے سفارشیں کرا کے اللہ کے بندے تین تین دن بھوکے رہتے تھے اور بادشاہ وقت آکے پوچھتا تھا کوئی حاجت وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات یاد کریں فہم مالک فلا تم سے تو نہیں جاؤ فرماتے ہیں دارہ اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں دارہ سکندر کہتے ہیں ان سے بہتر ہے وہ مرد فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جھونپڑی میں جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ ان سے بہتر ہے جس کی فقیری میں بوئے حسد اللہ جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو جس کی فقیری میں آتی ہو وہ فقیری بہتر ہے ان سکندر اور دارہ کی بادشاہتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے اس کا جلال زیادہ ہے اس کا جمال زیادہ ہے اس کا کمال زیادہ ابوئے حسد اللہ ہی چاہیے اور ان بذرگوں کے واقعات آپ کو معلوم ہیں روزہ رکھا ہوا ہے افتار کے وقت ایک روٹی ہے جیسی افتار کرنے کا وقت آتا ہے سوالگر آ جاتا ہے مانگنے والا اس کو روٹی دی اس کو چلا گیا خود پانی سے نمک سے روزہ کھولا پانی سے روزہ رکھ لیا اگلے دن کے لئے اگلے دن پھر یہی بات گیا تیسرے دن پھر یہی عجیب انسان کی اقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں کس قسم کے فقیر درویش قلند رہی ہیں مگر ہمارے اباو اجداد ہیں ہمارے بڑے ہیں انہوں نے جب انہوں نے کر کے دکھایا تو یہ فراست ہمارے لئے جو چھوڑی ہے بچوں تم بھی تو یہ کر سکتے ہو اور اقبال یہی بات کر رہے ہیں آئین جوان مردہ جو مردوں کا آئین ہوتا ہے مردوں کا قانون آئین جوان مردہ حق گوئی و بیباکی سچ بولتے ہیں جرت ہوتی ہے دلیر ہوتی ہے دلیر ہوتے ہیں کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبہ ہے جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں منافق نہیں ہوتے کمپرمائز نہیں کرتے ڈپلومیٹک نہیں ہوتے وہ دیکھو بچوں ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ ہم وہ مقام کیسے حاصل کریں کسی ایک ایٹریبیوٹ کو پکڑ لو جو بندہ مومن کی حضور کے پاس ایک آدمی آیا کہ بہت سارے میرے گناہ میں کس کو چھوڑوں آپ نے فرمایا اللہ صاحب خیر کرے گا تو میں اسے پر جھوٹ بولنا چھوڑ صرف اس نے ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے بعد اس کی نمازیں بشروع ہو گئیں اور ماشاءاللہ سارے گناہ بھی ختم کر دیئے اس لئے کہ ہر وقت ہی خیال آتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا کوئی پوچھے گا اور میں کہوں گا کہ ہاں میں یہ گناہ کرتا تھا شرمندگی ہوگی کسی ایک ایٹریبیوٹ کو لے لو جو بندہ مومن کے ہیں جرت کو لے لو بے باقی کو لے لو غنہ کو لے لو استغناء کو لے لو سخاوت کو لے لو اور اس کو حق ادا کر دو حاتم تائی سچ مچ کے آدمی تھے کہانی نہیں ہے ان کی بیٹی حضور کے پاس تشریف لائیں حالانکہ حاتم تائی حضور کے اسلام لانے سے پہلے انتقال کر گئے تھے حضور نے بہت عزت کی حاتم تائی کی بیٹی کی افرمایا کہ تمہارے باپ میں مومنوں کی صفات تھی سخاوت سخی کسرت سجد مشہور ہے حاتم تائی ہماری کہانیاں مشہور ہیں کوئی صفات اللہ تعالیٰ کو غیرت مند لوگ پسند ہیں بچوں یاد رکھنا ہم تفصیل سے اس پر آئندہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اللہ تعالیٰ کو غیرت مند لوگ پسند ہیں جرعت کردار پسند ہے بے غیرتوں بے شرموں کو پسند نہیں کرتا کوئی صفت اپنے اندر ایسی پیدا کر لو کہ دنیا مثال دے کر کہے کہے کر دنیا میں مثال دیکھنی ہے جرعت کی دلیری کی سچائی کی کچھ ہی ایک مثال کی اس وجود کو دیکھو یقین کرو اللہ تمہیں سلک کر لے گا انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو اس حلقہ یارہ میں اس کے خفیض اس کی برکت آپ تک پہنچیں جزاک اللہ خیر فی امان اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ ورکا